نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں لائیو آواز نیوز میں کاشیف علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنبل کے نئی ورطمان سانسط زیاور رحمان برکچی ہم ان سے بات کریں گے کہ چناؤ جو جیتے ہیں اس کو لے کر انہوں نے کس طریقے سے یہاں چناؤ جیتا اور کس طریقے سے یہاں ان کو اپنے دادا کی کم کھلی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بدائی زیاور رحمان برکچی کیا لگتا ہے آپ کو چناؤ جیتنے کے بعد کیسا رہا آپ کا چناؤ کا پورا سفر چناؤ تو دیکھئے جو بھی ہوتا ہے یقین ان بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ چناؤ میرے لیے چناؤتی پور تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بار دادا محتم برکچ صاحب کی غیر موجود میں ان کی سرپرستی کے بغیر میں پہلا الیکشن لڑا ہوں اور پھر لوگ سبقہ چھتر ہے بڑا چھتر ہوتا ہے لیکن اللہ کا کرمہ کے لوگوں نے بہت محبت سے نوازا اور اچھی تعداد میں ووٹ دے کر ایک اتحاسک جیت دی ہے میں سبی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور احسان مند ہوں بلکل ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی اتحاسک جیت ہے اور جس طریقے سے قدعور نیتا تھے شفیق اور ریمان برک جی ان کی کمی کھلی وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ چناؤ والے دن جو ہے وہ پولیس والوں سے آپ کی جھڑپ ہو رہی ہے ان سے جس لگتار ان سے وہ کیا معاملہ ہے لگتار سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے وہ کیا معاملہ تھا اصل میں پولنگ والے دن جس دن یہ اسمبل میں چناؤ ہو رہا تھا اس وقت پولیس پرشاشن نے بہت جنتہ کے ساتھ میں اتیا چار کیا ظلمزیاتی کی جنتہ کیا خاص طور سے جو سماجواتی پارٹی انڈیا کر بندن کے کارے کرتا تھے ان لوگ کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا پریاس کیا کہیں کافی جگہوں پر لاتھی چارچ کیا کہیں بستے چھین لیے کچھ ایجنٹوں کو اٹھا کر کے بند کر دیا کہیں بیلو کے لسٹے چھین لیے اسی کے تحت ایک جگہ گرفتار کر رہے تھے ہم تو اس اس میں ہی میری ان سے نوک جھو کوئی ملہ ایسے کسے گرفتار کر لوگے بغیر کسی اس کے تو اس لیے انہوں نے بہت وہ اتپیڑن کیا لوگوں کے ساتھ میں لیکن لوگوں نے جتنا زیادہ اتپیڑن کیا اس کی پرواہ کے بغیر دنڈے کھا کر کے بھی بھوٹ ڈالے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں یقیناً دادہ مہتم برساب ہوتے تو شاید تب ان کی اتتی حمت نہیں ہو پاتی اس ٹائپ کا قدم اٹھاتے ان کی سوچ تھی کہ شاید اس یہ ایسے کر کے ہم چناؤ ہروا دیں گے لیکن ان کی غلط فہم ہی تھی میں بھی برساب کب ہوتا ہوں وہی خون ہے اور میں اتیہ آسانی سے ان کے قبضے میں آنے والا نہیں تھا اللہ کا کرم ہے لوگوں نے صرف میری حمت نہیں لوگوں کی بھی حمت میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پہ پوچھ جذبے کے ساتھ میں جو ہے ڈٹے رہے اور اس کا آج ریزلٹ یہ ہے کہ اتیہ آسانی سے اللہ کرم سے جیت ہمیں ملی بلکل سنبھل کی اتیہ آسانی جیت ہے اور بلتا رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا کس طریقے سے وہاں پرشاسن جو ہے وہ کر رہا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سماجوادی پارٹی سیتیس سیٹے جیتی ہے پورے یوپی میں اس جیت کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا بی جے پی کو نکار دیا ہے لوگوں نے یا پھر اکھلے شادف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا چہرہ اکھ بھر کے آرائے ہیں کیندر کی راجیتی کے لیے دونوں ہی باتیں ہیں مانی اکھلے شادف جی ہمارے جو نیتہ ہیں ان کی نیتیوں کو دیکھتے ہوئے اور بی جے پی کو نکارتے ہوئے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو بی جے پی اتنے سال سے لوگوں کو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دیکھ کر گمراہ کر رہی تھی کہ اب اور اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے اور گمراہ نہیں ہونا ہے اور مانی اکھلے شادف جی نے جس طرح سے سرکار کو چلایا تھا دوہزار بارے سے سترہ تھا اس ٹائپ سے بی جے پی کی سرکار پوری طرح سے فیل ہے اب لوگ چاہتے ہیں اس پردیش اور دیش کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے اور دیش کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملا بھی ہے آنے والے سمجھ میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے پھر ایک بڑا بدلاؤ دیش میں بھی ہوگا پردیش کے اندر بھی جب دوہزار ستر کے چناؤ آئے گا تو سماجواتی پارٹی کے سرکار پور بہومت نے ایک بہت پور بہومت سے بھی ایک بہت مضبوط طریقے سے سرکار ہماری پردیش کے اندر بنے گی بلکل اب آخر میں ہم سوال کر لیتے ہیں کہ سنبھل کی آپ سانسد ہیں اور آپ کے دادا کے پاس بھی کئی بار یہاں سانسد رہے آپ کے ذہن میں سنبھل کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اگر سنبھل کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ یہ سوچیں کہ ہم نے بلکل صحیح جگہ ووٹ دیا اور زیابائی جید گئے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرنے جا رہے ہیں آپ سنبھل کے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو سرکار کے اندر ہوتے ہیں تو کام بہت آسانی ہو جاتے ہیں ویپرش میں ہوتے ہیں تو بہت پریاس کرنا پڑتا ہے تو بہت ساری ضرورتیں ہیں سنبھل لوگ سبھ اچھیت کیونکہ ہر لوگ سبھ اچھیتیں بڑا ہی ہوتا ہے پانچ بدھان سبھائیں آتی ہیں تو لوگ سبھ اچھیت کا مطلب ہے میں پورے چھت کے لیے یہی چاہوں گا کہ اس میں جو بھی وکاس کی خاصتوں سے ضرورتیں ہیں چاہے سواست کو لے کر کہوں ایڈوکیشن کو ہوں یا ہمارے سنبھل کا ریلوے لائن کا مسئلہ ہے ایک کے اندر یہ سینٹرل اسکول جو ہوتا ہے وہ ابھی ہمارے زلے کے اندر لوگ سبھ کے اندر سنبھل میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں پہلے بیسک طور پر یہ چیزیں کے لیے پریاس کروں گا ایک اسٹیڈیم نوجوانوں کے لیے دینک کے لیے ہونا چاہیے یہ میرا پریاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اور چیز سڑکو وغیرہ کے وہ چیز ہیں وہ چیز تو پراتنی طرح پر رہیں گے بلکل علی گرد مسلم انیوستی کے بھی آپ چھات رہے ہیں پوری دنیا سے ایمیو کے جو اولڈ وائس تھے یا عورت تھے آپ لوگوں کو لگتار مبارک بات دے رہے ہیں کیا آپ زاہرتی بات ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن آپ نے وہاں ایمیو سے کیا کیا ہے وہ علی برادری کے لیے آپ ایک بار بتاتے ہیں دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ علی گرد مسلم انیوستی سے میں نے تعلیم حاصل کری اور میرے دادا محتم برک صاحب نے مطلب مجھے میرا ایڈمیشن وہاں ایمیو میں کرایا کیونکہ ان کو معلوم تھا میں تو اس ٹائم بچہ تھا مجھے تو اس ٹائم نہیں معلوم تھا ایمیو کا کیا قد ہے لیکن دادا جی جانتے تھے اس لیے انہوں نے کہ ایسی جگہ سمیجھے تعلیم میرے دائرے سے حاصل ہوئی جو مجھے فقر ہے اور علی گرد مسلم انیوستی کے جو الیگ جو سٹوڈنٹ رہے ہیں اور بائز وہ دنیا کے ہندوستان نہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر ہیں اور سب ایک دوسری کے لیے ترقی ہونے پر یا ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں یقیناً میرے چناؤ لڑنے پر جب میں بدان سبق لڑا تھا تب بھی مجھے لوگوں کا بہت دعائیں مدد ملی تھی اور اس لوگ سبق الیکشن میں بھی پوری دنیا کے کونے کونے میں جن کو پتا تھا کہ میں چناؤ لڑنا ہوں سب لوگ نے میرے دعائیں بھی کریں اور مدد ہمدردیت اپنی ظاہر کی اور آج الیکشن میں جیتا ہوں تو سبھی علی گردی کو بے پناہ والی خوشی ہے اور دادا مہترم بھلی علیگر مسلم انیسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کری لیکن علیگر مسلم انیسٹی کے ادائرے کے لیے ہمیشہ سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے رہے ہیں یہ سب لوگ واقعی بھی ہیں اور اس میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے میں نے علیگر مسلم انیسٹی سے بی اے آنرز کیا تھا پولیٹیکل سائنس ہے اس کے بعد لو میں نے دوسری جگہ نویڈا لویڈ کولیس سے کیا تھا بلکل یہ زیاؤر رحمان برگ جی تھے جو بتا رہے تھے کہ وہ سنبھل کیلئے کیا کریں گے اور ایمیو سے ان کا کیسا رشتہ رہا ہے اور ان کے دادا مہترم کی کمی کیسے کھلی ہے پورے چناؤں میں تو یہ پوری جانگاری دی ہے ہمیں ایسے ہی آپ کو نئے سانسدوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے اور جڑے رہیے دیکھتے رہیے نائیو آواز نیوس